کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے قرآن سچا اسلام سچا تو چھوپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے فرمایا ابھی تعدادی کوئی نہیں چالیس تو مسلمان ہیں عرض کی حضور مہربانی کریں نہ آپ صرف اجازت دیں بیس بیس لوگوں کی صفحے بنا دی گئیں ایک صفح کے آگے حضرت عمر ہیں ایک صفح کے آگے حضرت عمیر رمضہ ہیں جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں فرماتے ہیں میں عمر ہوں تم مجھے بھی جانتے ہو میرے باپ کو بھی جانتے ہو تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ اب جس نے بچے یتین کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی